اس مسروف اور کافی چہل پہل والی زندگی میں ایک جانور ایسا بھی ہے جس کا یہاں رات چلتا ہے جس کی دہشت اس جگہ پنپتی ہے جی ہاں صحیح سمجھے جنگل کا بادشاہ شیر تو آج کی اس ویڈیو میں ہم شیر کے بارے میں آپ کو ہر طرح کی معلومات دیں گے اور وہ سب جو آپ کے ذہن میں اس بڑی بلی کے بارے میں ہے ویڈیو کے ہر ایک حصے کو غور سے دیکھئے گا کیونکہ ہم سب کچھ اس میں دکھائیں گے ورنہ آپ اس قیمتی معلومات کو نہ دیکھ کر پشتائیں گے میں ہوں محمد شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو اینیون شیر افریقہ اور ایشیا کے جنگلوں پہ راج کرنے والے شکاری ہیں سوانہ سیلے کی گجرات کے جنگلوں تک ان کی حکم رانی ہے یہ جس طاقت سے اپنے توازم کو برقرار رکھے ہوئے ہیں ہم آج اس کا جائزہ لیں گے یہ ماہر شکاری ہیں شکار کرنے اور دب دبا بنائے رکھنے میں زیادہ کردار مادہ شیرنی کا ہوتا ہے یہ ہمیشہ اپنے پرائیڈ یا خاندان کے لیے شکار کرتی ہے یہ ہر وقت جست اور تیز نظر آتی ہے یہی چیز ان کی بقا اور طاقت کے استحکام کو یقینی بناتی ہے ارے واہ کیا بات ہے نئے نویلے راجہ رانی کہنے کو تو ان بچوں کے سینے میں شیر کا دل ہے مگر اس جنگل میں ان کے بہت سے دشمن ہیں یہ دشمن بہت سی شکل میں ان کے آس پاس ہیں ہائینا جنگلی بھینسے تیندوے مگر مچ یا پھر دوسرے نر شیر شیر نے عام طور پر اپنے پرائیڈ سے دور جا کر بچوں کو جنم دیتی ہیں کچھ مہینوں کے چھوٹے بچوں کو بعد میں خاندان سے ملایا جاتا ہے خاندان والے مل کر سب بچوں کی پرورش اور نشنوما کرتے ہیں جہاں بچے اپنی ماں کی نظر کے سامنے جوان ہوتے ہیں اور شکار کا ہنر سیکھتے ہیں یہ سب سیکھنا ضروری بھی ہے کیونکہ انہیں مستقبل میں اس نسل کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ان کا تجسس بڑھنے لگتا ہے پھر یہ اپنی اغمان کی حفاظت سے نکل کر آگے بڑھتے ہیں اور جنگل کے تمام راز سیکھتے ہیں شیروں کا پرائیڈ سسٹم بہت بہترین ہوتا ہے یہ پورا خاندان اپنی ایک مخصوص علاقہ بنا کر رہتا ہے اور اسی علاقے میں شکار کرتا ہے پورے خاندان کی ذمہ داریاں بانٹ لی جاتی ہیں جیسے بڑے نر شیر اپنے علاقے کی حفاظت کرتے ہیں کبھی کبھی یہ شکار کرنے میں مدد کرتے ہیں مگر اکثر یہ صرف کھانے کے ٹائم پر ہی آتے ہیں نر شیر دوسرے شیروں کو اپنے علاقے سے دور رکھتے ہیں ورنہ دوسرے شیر ان کے پرائیڈ پر قبضہ کر سکتے ہیں ان کی گردن پر بہت بڑی آیال ان کی شان اور طاقت کو ظاہر کرتی ہے یہ اپنے علاقے کے محافظ اور رہنوہ کے طور پر کھڑے رہتے ہیں ان کی گہری گونٹی ہوئی دھاڑ پورے جنگل میں سنائی دے سکتی ہے یہ گونٹی ایک نشاندہ ہی ہوتی ہے ان کی موجودگی اور علاقے کے اختیار کی اس کے بارکس شیرنیوں کی ذمہ داریاں کافی مشکل ہوتی ہیں یہ پورے خاندان کی بھوک بٹانے کے لیے شکار کرتی ہیں انہیں اپنے بچوں کی پرورش اور حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے یہ عام طور پر مل کر شکار کرتی ہیں خاندان کے سبی بچے اپنی ماں کے علاوہ تمام شیرنیوں کا دودھ پیتے ہیں شیر دوسری بڑی نسل کی شکاری بلیاں ہیں جس میں نر شیروں کا وزن عام طور پر ڈیٹھ سو سے ڈھائی سو کلو تک ہوتا ہے شیرنیا قدر چھوٹی ہوتی ہیں ایک جوان شیرنی کا وزن ایک سو بیس سے ایک سو اسی کلو تک ہو سکتا ہے نر شیروں میں ان کی گردن پر موجود آیال عمر کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے جس کی لمبائی اور رنگت مختلف ہو سکتی ہے شیروں کی خال کا رنگ ہلکہ بھورا ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ گہرہ بھورا بھی ہوتا ہے ان کے نچلے حصے عام طور پر ہلکے بھورے رنگ کے ہوتے ہیں بعض اوقات کچھ شیروں میں ان کے جوان ہونے پر دھبے بھی نظر آتے ہیں یہ گھاس کے میدانوں میں رہنے والا شکاری سوانہ، افریقہ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں پایا جاتا ہے مگر اب ہندوستان میں اس کی کچھ آبادی گر فورسٹ میں رہ گئی ہے شیر بہت قابل شکاری ہوتے ہیں یہ عموماً بڑے جانوروں کا شکار کر سکتے ہیں زیادہ تر شیرنیاں یہ کسی بھی بڑے گھروں والے جانور کو مار گرا سکتی ہیں ناظرین ان کے شکار میں زیبرے، ویلڈا بیسٹ، جنگلی بھینس، نیل گائے، ہرن اور جنگلی سور شامل ہیں یہ اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے ٹیم ورک کا استعمال کرتا ہے مل کا شکار کرنے سے شکار پکڑنے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں شیرنیاں سال بھر میں دو بار بچے پیدا کر سکتی ہیں مگر اکثر وہ ایک بار ہی بچوں کو جنم دیتی ہیں بریڈنگ کے ایک سو دس دنوں کے بعد ایک مادہ ایک سے چھے بچوں کو جنم دے سکتی ہے شروع میں بچے ماں کا دودھ ہی پیتے ہیں مگر تین ماں کے عمر میں انہیں سخت خوراک سے مطارف کرائے جاتا ہے یہ بچے شروع کے دنوں میں بہت کمزور ہوتے ہیں مادہ انہیں گھنے گھاس یا پودوں میں چھپا کے رکھتی ہے ناظرین ایک سال کے عمر کے بعد یہ شکار میں اپنا حصہ لینے لگتے ہیں صدیوں سے یہ زندگی کا چکر یوں ہی چلتا آ رہا ہے شیر یہ سب خصوصیات نسل در نسل منتقل کرتے آ رہے ہیں اور شاید یہ یوں ہی چلتا رہے گا افریقہ اور ایشیا میں ان کی بچی نسل کو شدید خطرات کا سامنا ہے اور ہمیشہ کی طرح اس کا ذمہ دار حضرت انسان ہے جنگلی حیات کے مسکن میں مداخلت اور غیر کانونی شکار سے جنگل کے راجہ کی عبادی میں کمی آ رہی ہے پوری دنیا میں اس کے تحفظ کے لئے اقدمات پر زور دیا جاتا ہے ناظرین آگ کی ویڈیو میں ہمیں اجازت دیجئے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آپ کو ویڈیو سب سے پہلے مل دی رہے